اگر پہلے ہی آپ کے صرف دو دن آتے تو اب وہ یہ آپ کی ہیریڈٹی ہے آپ کی عادت ہے آپ کی نیچرل ہے آپ کے جو پیڈیٹس کا سائیکل ہے وہ یہی ہے تو اس کے لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹے سی روکیسٹر کی ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اپنی فرینڈز کی ساتھ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اگر نہیں ہے تب بھی شیئر کریں ہو سکتا ہے وہ شرم میں آپ کو بتانا رہی ہوں اور ان کو یہ مسئلہ ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو تو ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کسی کو نالج دینا اچھا پہلے چیز یہاں پر یہ ہے کہ حیث کھل کر کیوں نہیں آتے اس کے کئی وجوہات ہیں ٹھیک ہے جن میں سے چند ایک یہاں پر بتاؤں گی اور ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتی کہ وہ کئی اور بات نکل آئے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اس لئے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فالیکل فائبریٹس سسٹ یا پھر رسولی وغیرہ بن جائے تمام چیزیں تقریباً ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں بس نام چینج ہے اگر ایسا کچھ آپ کے پیٹ میں یوٹریس میں یا پھر اووریز میں جہاں سے ایک ریلیز ہوتا ہے بن جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے فلو آہشتہ آہشتہ کر کے کم ہو جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا میرے پاس ایسے بھی کیسز آئے ہیں جو کہ ریگولر پیڈٹس کی ہوتی ہیں ہر منت پیڈٹس آ رہے ہیں اور ایک دم سے ان کے پیڈٹس زیادہ دن نکل جائیں یا نہیں آئے ایک دن سے جب وہ آلٹریسون کرواتے ہیں تو پینتیس ایم ایم تک کی فالیکلز بنے ہوتے ہیں سیسٹ بنی ہوتی ہیں فالیکلز ان کنورٹیڈ انٹو سیسٹ تو یہ چیزیں بنی ہوتی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تو اگر آپ کے پیڈٹس پہلے تین دن آتے ہیں تو کھل کر آتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ پریشانی والی بات ہے اور اس میں یہ شک ہے کہ آپ کو کچھ مسئلہ نہ ہو دوسری چیز جو کھل کر نہ آنے کی وجہ آتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کے ہارمون سے ایم بیلنس ہو تب بھی یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کھل کر کیسے آئیں کھل کر آنے کے لیے سب سے پہلے آپ تمام ٹیسٹ کروالیں اگر سب نارمل ہے تو آپ کیا کرے کریں پیڈیس کی فرس نائٹ کو ہلدی والا دودھ بیا کریں تھنڈی چیزوں سے پریش کیا کریں گرم چیزوں کا استعمال کیا کریں چوکلٹس آپ کھا سکتی ہیں کافی آپ لے سکتی ہیں گرم چیزیں کوئی بھی ہوں سوپ اگر آپ پی سکتی ہیں گرم چیزوں کی وجہ سے بھی آپ کا فلو ٹھیک ہو جاتا ہے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا یہ کرنا ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال لیں کرنا نہ آنا نہیں ہے شاور کے نیچے اسپیشلی یہ تھنڈا پانی نہیں پینا نہ تھنڈے پانی سے نہ آنا ہے تیسری جو اکثر گلتی بھی کہہ سکتی ہیں اور پیریٹس نہ آنے کی وجہات بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا پیریٹس کی بھی ڈائیٹ ہوتی ہے اگر آپ اس کو فالو کر لیں اور آپ پریس کریں تو آپ کے پیریٹس کبھی بھی خراب نہ ہو تو یہ تین بڑی وجہات کو آپ سمجھیں کہ اگر آپ ڈائیٹ پلان مجھ سے بنوائیں خود بنائیں خود ریسرچ کریں نو پرابلم اب مجھے بھی پانس سال ہو گئے آپ میں بنا کے دے رہی ہوں ریسرچ کے بعد تو ظاہر ہے پھر ہم اپنا تھوڑا سا حق بھی لیتے ہیں اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں تو جتنا بھی آپ سرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا اور وہ چیزیں آپ لکھ لیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا مجھے یہ کرنا مجھے یہ نہیں کرنا آپ کے پیریئرز لائف ٹیم تک خراب نہیں ہو گئے لائف ٹیم ان کی جو لائف ہوتی ہے پیریئرز کی 45 to 50 years ہوتی ہے انشاءاللہ کوئی مستہ نہیں آیا گا اس طرح ریسرچ is the important key of پیریئرز پرابلم پیریئرز پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال لگنا چاہئے تو یہ تھی تین کام جو آپ نے کرنے ہیں پیریئرز کھل کے آنے کے لیے آپ نے حلدی والا دودھ پینا ہے دوسرا آپ نے کوئی میڈیسن نہیں کھانی تھنڈی چیزوں سے پریست کرنا ہے اور جتنا ہو سکے سٹارٹ کے فرسٹر سیکنڈے پر ریسٹ کرنا ہے تینکس پور ووچنگ اللہ حافظ